اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد نوشاد علی ناظرین اس وقت میں آپ کے لیے ایک انتہائی تشویش ناک خبر آپ کو دینا جا رہا ہوں خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے حقیقی ازادی لانگ مارچ پر حملہ کیا گیا ہے حملہ آور نے پورے کا پورا برسٹ جو ہے وہ کنٹینر پر چڑے ہوئے سامنے جو افراد نظر آ رہے تھے جن میں عمران خان صاحب تھے جن میں سینیٹر فیصل جاوید تھے اور جو وزیر آباد کی سائٹ سے جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں احمد چٹھا وہ وہاں پر موجود تھے جس وقت یہ جو حملہ آور ہے اس نے اٹیک کیا اور اس نے کلاشن کوف کا پورے کا پورا برسٹ جو ہے وہ فائر کر دیا اس میں اب تک نو افراد زخمی ہو چکے ہیں عمران خان صاحب بھی زخمیوں میں شامل ہیں میں پھر آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب بھی زخمیوں میں شامل ہیں تاہم اچھی بات یہ ہے کہ ابھی تک جو ہلاکت ہوئی ہے وہ ایک عام شہری کی ہے اس کا نام محمد معظم بتایا جا رہا ہے جو وہاں کا مقامی پی ٹی آئی کا ایک ورکر ہے جو جس کو گولی بڑی عجیب انداز سے لگی ہے کیونکہ جو اب فٹیج آپ دیکھ رہے ہوں گے جو فٹیج آپ کو اب دکھائی جا رہی ہوگی اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک شخص جو ہے وہ فائر کر رہا ہے اور دوسرا لڑکا جو پی ٹی آئی تحریک انصاف کا جو لڑکا ہے وہ اس سے پسٹل چھیننے کی کوشش کر رہا ہے اور اس دوران ہی اس سے ایک فائر ہوتا ہے جس سے ایک قریبی گھڑاوہ شخص جو ہے جب ان کی دھینگا مجھتی چل رہی ہے تو وہ زخمی ہو جاتا ہے جو موقع پر میرا خیال ہے شاید ہلاک ہو گیا کیونکہ ہستال ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وہ جب وہاں پر پہنچا ہسپٹل میں تو وہ ریسیف ڈیڈ تھا یعنی کہ وہاں پہنچنے سے پہلے شاید اس کی وفات ہو چکی تھی اب معاملہ یہ ہے کہ بہت سے تفسریں کیے جا رہے ہیں کنٹینر کے اوپر جو موجود رہنما ہیں ان کی طرف سے مختلف طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں یاسمین راشد نے خطاب کرتے ہوئے کنٹینر سے یہ بتایا کہ جی امران خان صاحب سینیٹر فیصل جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں احمد چٹھا زخمی ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ تقریباً چار پانچ لوگ اور بھی زخمی ہوئے ہیں لیکن انہوں نے جو فوری طور پر مدہ جو ہے وہ وفاقی حکومت پر ڈالنے کی کوشش کی اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ حملہ جو ہے وہ بزدلانہ ہے اور یہ سب کچھ ہے لیکن اس کے اندر ایک ٹیکنیکل ریزن ہے دیکھئے سب سے پہلا بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ذرائع کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو گجنالا کی پولیس ہے اور جو مقامی وزیر آباد کی سائٹ پر جتنی بھی پولیس کے افسران ہیں ان کی طرف سے اس طرح کے حملے کی باتچیت کی جا رہی تھی اور وہاں کے جو مقامی رہنمہ ہیں ان کو یہ اطلاع بھی دی گئی تھی اب ایسی صورت میں عمران خان صاحب کو بالکل اوپن ایکسپوز کرنا یہ ایک علاقہ سے مسئلہ بنے گا یہ ایسا کیوں ہوا دوسری بات یہ سیکیورٹی لیپس بھی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک نون برسٹڈ ساری نون الاؤڈ ویپن جو ہے برسٹڈ ویپن ایک کے فورٹی سیمن لے کے ایک بندہ کنٹینر کے اتنے قریب کیسے پہنچ گیا تو اس لحاظ سے یہ ایک شدید سیکیورٹی لیپس بھی ہے اور اب جب تحقیقات ہوں گی تو پتا چلے گا اس میں اچھی خبر یہ ہے کہ سننے میں یہ آ رہا ہے وہاں پر جو موجود صحافی ہیں جو میرے سورسز ہیں ذرائع ہیں جن سے میں نے بات کی ہے پولیس کے ان کا کہنا یہ ہے کہ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق جو شخص گرفتار کیا گیا وہ وہی ہے جس نے عمران خان صاحب پر حملہ کیا ہے کچھ مزید اطلاعات بھی آ رہی ہیں کچھ متضاد اطلاعات بھی آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ جی وہ پہلے ایک شخص نے حملہ کیا پھر اس کی طرف فائر کیا گیا اور جو اریجنل حملہ کرنے والا تھا پتہ نہیں وہ وہ تھا کہ نہیں تھا لیکن ابھی تک پولیس ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ جو جس شخص نے کلاشنکوف کا برس چلایا ہے اس کے اوپر تحریک انصاف کے جو مقامی وہاں کے لوگ تھے ورکرز تھے انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور ایلیٹ فورس کے جوان فوری طور پر اس کو لے کر وہاں سے روانہ ہو گئے ہیں اچھی بات یہ ہے کہ سینیٹر فیصل جعوید عمران خان اس وقت بلکل سیف ہیں عمران خان صاحب کی دائیں پندلی میں گولی لگی ہے فیصل جعوید صاحب بھی سیف ہیں اور جو احمد چٹھا ہیں وہ ہسپتال میں ان کو طبیعی امداد دی جا رہی ہے ابھی تک ہسپتال ذراعی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خطرے سے باہر ہیں لیکن جو باقی تمام جو زخمی ہسپتال میں لائے گئے ہیں ان کی حالت بھی ہم آپ کو بتائیں گے اس کے بعد دوبارہ جب وی لگ کروں گا تو آپ کو مزید اس کے اوپر انفرمیشن دوں گا اب تک کے لیے اللہ حافظ